قرنتیوں کے نام پولوس پریریت کی دوسری پتری ادھیائے ایک پولوس کی اور سے جو پرمیشور کی اچھا سے مسیحی عیشیو کا پریریت ہے اور بھائی تیموتھیوس کی اور سے پرمیشور کی اس کلیسیہ کے نام جو قرنتس میں ہیں اور سارے اکھیا کے سب پویت لوگوں کے نام ہمارے پتا پرمیشور اور پربو عیشی مسیحی کی اور سے تمہیں انگرہ اور شانتی ملتی رہے ہمارے پربو عیشی مسیح کے پرمیشور اور پتا کا دھنیواد ہو جو دیا کا پتا اور سب پرکار کی شانتی کا پرمیشور ہے وہ ہمارے سب کلیشوں میں شانتی دیتا ہے تاکہ ہم اس شانتی کے کارن جو پرمیشور ہمیں دیتا ہے انہیں بھی شانتی دے سکیں جو کسی پرکار کے کلیش میں ہو کیونکہ جیسے مسیح کے دکھ ہم کو ادھک ہوتے ہیں ویسے ہی ہماری شانتی بھی مسیح کے دوارہ ادھک ہوتی ہے یدی ہم کلیش پاتے ہیں تو یہ ہے تمہاری شانتی اور ادھار کے لیے ہے اور یدی شانتی پاتے ہیں تو یہ ہے تمہاری شانتی کے لیے ہے جس کے پرباؤ سے تم دھیرچ کے ساتھ ان کلیشوں کو سہ لیتے ہو جنہیں ہم بھی سہتے ہیں اور ہماری آشا تمہارے وشہ میں گھڑ ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تم جیسے دکھوں کے ویسے ہی شانتی کے بھی سہبھاگی ہو ہے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ تم ہمارے اس کلیش سے انجان رہو جو آسیا میں ہم پر پڑا کہ ایسے بھاری بوجھ سے دب گئے تھے جو ہماری سامرت سے باہر تھا یہاں تک کہ ہم جیون سے بھی ہاتھ دھو بیٹے تھے برن ہم نے اپنے مند میں سمجھ لیا تھا کہ ہم پر مرتیو کی آگیا ہو چکی ہے کہ ہم اپنا بھروسہ نہ رکھیں برن پرمیشور کا جو مرے ہوں کو جلاتا ہے اسی نے ہمیں ایسی بڑی مرتیو سے بچایا اور بچائے گا اور اس سے ہماری یہ آشہ ہے کہ وہ آگے کو بھی بچاتا رہے گا اور تم بھی مل کر پرارتھنا کے دوارہ ہماری سہیتہ کرو گے کہ جو بردان بہتوں کے دوارہ ہمیں ملا اس کے کارن بہت لوگ ہماری اور سے دھنیوات کریں کیونکہ ہم اپنے ویویک کی اس گواہی پر گھمن کرتے ہیں کہ جگت میں اور وشیش کر کے تمہارے بیچ ہمارا چرطر پرمیشور کے یوگی ایسی پویترتہ اور سچائی سہیت تھا جو شاریرک جیان سے نہیں پرنتو پرمیشور کے انگرہ کے ساتھ تھا ہم تمہیں اور کچھ نہیں لکھتے کیول وہ ہے جو تم پڑھتے یا مانتے بھی ہو اور مجھے آشہ ہے کہ انت تک بھی مانتے رہو گے جیسا تم میں سے کتنوں نے مان لیا ہے کہ ہم تمہارے گھمن کا کارن ہیں ویسے تم بھی پربو یشیو کے دن ہمارے لیے گھمن کا کارن ٹھہرو گے اور اس بھروسے سے میں چاہتا تھا کہ پہلے تمہارے پاس آؤں کہ تمہیں ایک اور دان ملے اور تمہارے پاس سے ہو کر مکی دنیا کو جاؤں اور پھر مکی دنیا سے تمہارے پاس آؤں اور تم مجھے یہودیہ کی اور کچھ دور تک پہنچاؤ اس لیے میں نے جو یہ اچھا کی تھی تو کیا میں نے چنچلتا دکھائی یا جو کرنا چاہتا ہوں کیا شریر کے انسار کرنا چاہتا ہوں کہ میں بات میں ہاں ہاں بھی کروں اور نہیں نہیں بھی کروں پرمیشور سچا گواہ ہے کہ ہمارے اس وچن میں جو تم سے کہا ہاں اور نہیں دونوں پائی نہیں جاتی کیونکہ پرمیشور کا پتر عیشی مسیح جس کا ہمارے دورہ ارثات میرے اور سلوانوس اور تیمتھی اس کے دورہ تمہارے بیچ میں پرچار ہوا اس میں ہاں اور نہیں دونوں نہ تھی پرنتو اس میں ہاں ہی ہاں ہوئی کیونکہ پرمیشور کی جتنی پرتگیائیں ہیں وہ سب اسی میں ہاں کے ساتھ ہیں اس لیے اس کے دورہ آمین بھی ہوئی کہ ہمارے دورہ پرمیشور کی مہیمہ ہو اور جو ہمیں تمہارے ساتھ مسیح میں درڑ کرتا ہے اور جس نے ہمیں ابھیشیک کیا وہی پرمیشور ہے جس نے ہم پر چھاپ بھی کر دی ہے اور بیانے میں آتما کو ہمارے منوں میں دیا میں پرمیشور کو گواہ کرتا ہوں کہ میں اب تک کرنثوس میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے تم پر ترس آتا تھا یہ نہیں کہ ہم وشواس کے وشے میں تم پر پربتہ جتانا چاہتے ہیں پرنتو تمہارے آنند میں سہائک ہیں کیونکہ تم وشواس ہی سے ستھر رہتے ہو کرنثیوں کے نام پولوس پریریت کی دوسری پتری دوسرا ادھیا ہے میں نے اپنے من میں یہی ٹھان لیا تھا کہ پھر تمہارے پاس اداس ہو کر نہ آؤں کیونکہ یدی میں تمہیں اداس کروں تو مجھے آنند دینے والا کون ہوگا کہ اول وہی جس کو میں نے اداس کیا اور میں نے یہی بات تمہیں اس لیے لکھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے آنے پر جن سے آنند ملنا چاہیے میں ان سے اداس ہوں کیونکہ مجھے تم سب پر اس بات کا بھروسہ ہے کہ جو میرا آنند ہے وہی تم سب کا بھی ہے بڑے کلیش اور من کے کشت سے میں نے بہت سے آنسو بہا بہا کر تمہیں لکھا اس لیے نہیں کہ تم اداس ہو پرنتو اس لیے کہ تم اس بڑے پریم کو جان لو جو مجھے تم سے ہے اور یدی کسی نے اداس کیا ہے تم مجھے ہی نہیں برند کہ اس کے ساتھ بہت کڑائی نہ کروں کچھ کچھ تم سب کو بھی اداس کیا ہے ایسے جن کے لیے یہ دند جو بھائیوں میں سے بہتوں نے دیا بہت ہے اس لیے اس سے یہ بھلا ہے کہ اس کا اپراد شما کرو اور شانتی دو نہ ہو کہ ایسا منش بہت اداسی میں ڈوب جائے اس کارن میں تم سے بنتی کرتا ہوں کہ اس کو اپنے پریم کا پرمان دو کیونکہ میں نے اس لیے بھی لکھا تھا کہ تمہیں پرک لوں کہ سب باتوں کے ماننے کے لیے تیار ہو کی نہیں جس کا تم کچھ کشما کرتے ہو اسے میں بھی کشما کرتا ہوں کیونکہ میں نے بھی جو کچھ کشما کیا ہے یدی کیا ہو تو تمہارے کارن مسیح کی جگہ میں ہو کر کشما کیا ہے کہ شیطان کا ہم پرداؤں نہ چلے کیونکہ ہم اس کی یکتیوں سے انجان نہیں اور جب میں مسیح کا سو سمچار سنانے کو ترواس میں آیا اور پربوں نے میرے لیے ایک دوار کھول دیا تو میرے من میں چین نہ ملا اس لیے کہ میں نے اپنے بھائی تیتوس کو نہیں پایا سو ان سے ودا ہو کر میں مکی دنیا کو چلا گیا پرنتو پرمیشور کا دھنیواد ہو جو مسیح میں صدا ہم کو جہ کے اتصو میں لیے فرتا ہے اور اپنے گیان کا سگند ہمارے دوارہ ہر جگہ پھیلاتا ہے کیونکہ ہم پرمیشور کے نکٹ ادھار پانے والوں اور ناش ہونے والوں دونوں کے لیے مسیح کے سگند ہیں کتنوں کے لیے تو مرنے کے نمت مرتیو کی گند اور کتنوں کے لیے جیون کے نمت جیون کی سگند اور ان باتوں کے یوگے کون ہیں کیونکہ ہم ان بہوتوں کے سمان نہیں جو پرمیشور کے بچن میں ملاوت کرتے ہیں پرنتو من کی سچائی سے اور پرمیشور کی اور سے پرمیشور کو اپستھت جان کر مسیح میں بولتے ہیں کورنتیوں کے نام پولوس پریریت کی دوسری پتری تیسرا ادھیائے کیا ہم پھر اپنی بڑائی کرنے لگے یا ہمیں کتنوں کی نائی سفارش کی پترییاں تمہارے پاس لانی یا تم سے لینی ہیں ہماری پتری تم ہی ہو جو ہمارے ہردیوں پر لکھی ہوئی ہیں اور اسے سب منوش پہچانتے اور پڑتے ہیں یہ پرگٹ ہے کہ تم مسیح کی پتری ہو جس کو ہم نے سیوکوں کی نائی لکھا اور جو سیاہی سے نہیں پرنتو جیوتے پرمیشور کے آتما سے پتھر کی پٹیوں پر نہیں پرنتو ہردے کی ماس روپی پٹیوں پر لکھی ہے ہم مسیح کے دوارہ پرمیشور پر ایسا ہی بھروسہ رکھتے ہیں یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ سے اس یوگی ہیں کہ اپنی اور سے کسی بات کا ویچار کر سکیں پر ہماری یوگیتہ پرمیشور کی اور سے ہے جس نے ہمیں نئی واچہ کے سیوک ہونے کی یوگ بھی کیا شبد کے سیوک نہیں برن آتما کے کیونکہ شبد مارتا ہے پر آتما جلاتا ہے اور یدی مرتیو کی وہ واچہ جس کے اکشر پتھروں پر کھودے گئے تھے یہاں تک تیجوں میں ہوئی کہ موسیٰ کے مہو پر کے تیج کے کارن جو گھڑتا بھی جاتا تھا اسرائیل اس کے مہو پر درشتی نہیں کر سکتے تھے تو آتما کی وچہ اور بھی تیجوں میں کیوں نہ ہوگی کیونکہ جب دوشی ٹھرانے والی وچہ تہجوں میں تھی تو دھرمی ٹھرانے والی وچہ اور بھی تیجوں میں کیوں نہ ہوگی اور جو تیجوں میں تھا وہ بھی اس تیج کے کارن جو اس سے بڑھ کر تیجوں میں تھا کچھ تیجوں میں نہ ٹھیرا کیونکہ جب وہ جو گھٹتا جاتا تھا تیجوں میں تھا تو وہ جو ستھر رہے گا اور بھی تیجوں میں کیوں نہ ہوگا سو ایسی آشا رکھ کر ہم ہیاؤ کے ساتھ بولتے ہیں اور موسیٰ کی نائن ہی جس نے اپنے موہ پر پردہ ڈالا تھا تاکہ اسرائیلی اس گھٹنے والی وستو کے انت کو نہ دیکھیں پرنتوے متی مند ہو گئے کیونکہ آج تک پرانے نیم کے پڑھتے سمیں ان کے ہردیوں پر وہی پردہ پڑھا رہتا ہے پر وہ مسیح میں اٹھ جاتا ہے اور آج تک جب کبھی موسیٰ کی پستک پڑھی جاتی ہے تو ان کے ہردے پر پردہ پڑھا رہتا ہے پرنتو جب کبھی ان کا ہردے پربھو کی اور پھرے گا تب وہ پردہ اٹھ جائے گا پربھو تو آتما ہے اور جہاں کہیں پربھو کا آتما ہے وہاں سوطندرتہ ہے پرنتو جب ہم سب کے اگھالے چہرے سے پربھو کا پرتاپ اس پرکار پرگٹ ہوتا ہے جس پرکار درپڑ میں تو پربھو کے دوارا جو آتما ہے ہم اسی تیجسوی روپ میں انش انش کر کے بدلتے جاتے ہیں کورنتیوں کے نام پولوس پریریت کی دوسری پتری چوتھا ادھیائے اس لیے جب ہم پر ایسی دیا ہوئی کہ ہمیں یہ سیوہ ملی تو ہم ہیاؤ نہیں چھوڑتے پرنتو ہم نے لجہ کے گپت کاموں کو تیاغ دیا اور نہ چطرائی سے چلتے اور نہ پرمیشر کے وچن میں ملاوٹ کرتے ہیں پرنتو ستھی کو پرگٹ کر کے پرمیشر کے سامنے ہر ایک منوش کے ویویک میں اپنی بھلائی بیٹھاتے ہیں پرنتو یدی ہمارے سسمچار پر پردہ پڑا ہے تو یہ ناش ہونے والوں ہی کے لیے پڑا ہے اور ان اوشواسیوں کے لیے جن کی بuddھی کو اس سنسار کے ایشور نے اندھی کر دی ہے تاکہ مسیح جو پرمیشر کا پرتی روپ ہے اس کے تیجوں میں سسمچار کا پرکاش ان پر نہ چمکے کیونکہ ہم اپنے کو نہیں پرنتو مسیح ایشو کو پرچار کرتے ہیں کیوہ پربو ہے اور اپنے وشے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم ایشو کے کارن تمہارے سیوک ہیں اس لئے کی پرمیشر ہی ہے جس نے کہا کہ اندھکار میں سے جوتی چمکے اور وہی ہمارے ہردیوں میں چمکا کہ پرمیشر کی مہیمہ کی پہچان کی جوتی ایشو مسیح کے چہرے سے پرکاش مان ہو پرنتو ہمارے پاس یہ دھن مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے کہ یہ ہے اسیم سامرت ہماری اور سے نہیں برن پرمیشور ہی کی اور سے ٹھہرے ہم چاروں اور سے کلیش تو بھوگتے ہیں پر سنکٹ میں نہیں پڑتے نیروپائے تو ہیں پر نراش نہیں ہوتے ستائے تو جاتے ہیں پر تیاغے نہیں جاتے گرائے تو جاتے ہیں پر ناش نہیں ہوتے ہم ایشو کی مرتیو کو اپنی دہے میں ہر سمیہ لیے فیرتے ہیں کہ ایشو کا جیون بھی ہماری دہے میں پرگٹ ہو کیونکہ ہم جیتے جی سرودہ ایشو کے کارن مرتیو کے ہاتھ میں سوپے جاتے ہیں کہ ایشو کا جیون بھی ہمارے مرنہار شریر میں پرگٹ ہو سو مرتیو تو ہم پر پرہاو ڈالتی ہے اور جیون تم پر اور اس لیے کہ ہم میں وہی وشواس کی آتما ہے جس کے وشے میں لکھا ہے کہ میں نے وشواس کیا اس لیے میں بولا سو ہم بھی وشواس کرتے ہیں اسی لیے بولتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس نے پربو ایشو کو جلایا وہی ہمیں بھی ایشو میں بھاگی جان کر جلائے گا اور تمہارے ساتھ اپنے سامنے اپستھت کرے گا کیونکہ سب وستویں تمہارے لیے ہیں تاکہ انگرہ بہتوں کے دوارہ ادھک ہو کر پرمیشور کی مہمہ کے لیے دھنیواد بھی بڑھائے اس لیے ہم ہیاو نہیں چھوڑتے ید پی ہمارا باہری منشتو ناش بھی ہوتا جاتا ہے تو بھی ہمارا بھیتری منشتو دن پرتی دن نیا ہوتا جاتا ہے کیونکہ ہمارا پل بھر کا ہلکا سا کلیش ہمارے لیے بہت ہی مہتو پورن اور انت مہیمہ اتپن کرتا جاتا ہے اور ہم تو دیکھی ہوئی وستووں کو نہیں پرنتو اندیکھی وستووں کو دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ دیکھی ہوئی وستویں تھوڑے ہی دن کی ہیں پرنتو اندیکھی وستو میں سدا بنی رہتی ہیں کورنتھیوں کے نام پولوس پریریت کی دوسری پتری پانچماں ادھیائے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا پرتفی پر کا دیرہ سریخہ گھر گرائے جائے گا تو ہمیں پرمیشور کی اور سے سورگ پر ایک ایسا بھون ملے گا جو ہاتھوں سے بنا ہوا گھر نہیں پرنتو چرستھائی ہے اس میں تو ہم کہرتے اور بڑی لالسا رکھتے ہیں کہ اپنے سورگی گھر کو پہن لیں کہ اس کے پہننے سے ہم ننگے نہ پائے جائیں اور ہم اس دیرے میں رہتے ہوئے بوجھ سے دبے کہرتے رہتے ہیں کیونکہ ہم اتارنا نہیں برن اور پہننا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو مرنہار ہے جیون میں ڈوب جائے اور جس نے ہمیں اسی بات کے لیے تیار کیا ہے وہ پرمیشور ہے جس نے ہمیں بیانے میں آتما بھی دیا ہے سو ہم سدا ڈھاڑس باندھے رہتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم دے میں رہتے ہیں تب تک پربو سے الگ ہیں کیونکہ ہم روپ کو دیکھ کر نہیں پر وشواس سے چلتے ہیں اس لئے ہم ڈھاڑس باندھے رہتے ہیں اور دے سے الگ ہو کر پربو کے ساتھ رہنا اور بھی اتتم سمجھتے ہیں اس کارن ہمارے من کی امانگ یہ ہے کہ چاہے ساتھ رہیں چاہے الگ رہیں پر ہم اسے بھاتے رہیں کیونکہ اوشی ہے کہ ہم سب کا حال مسیح کے نیائے آسن کے سامنے کھل جائے کہ ہر ایک ویقتی اپنے اپنے بھلے برے کاموں کا بدلہ جو اس نے دے کے دوارہ کیے ہوں پائے سو پربو کا بھی مان کر ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور پرمیشور پر ہمارا حال پرگٹ ہے اور میری آشا یہ ہے کہ تمہارے ویویک پر بھی پرگٹ ہوا ہوگا ہم پھر بھی اپنی بڑائی تمہارے سامنے نہیں کرتے برن ہم اپنے وشہ میں تمہیں گھمن کرنے کا اوسر دیتے ہیں کہ تم انہیں اتر دے سکو جو من پر نہیں برن دکھاؤٹی باتوں پر گھمن کرتے ہیں یدی ہم بے سدھ ہیں تو پرمیشور کے لیے اور یدی چیتنی ہیں تو تمہارے لیے ہیں کیونکہ مسیح کا پریم ہمیں ویوش کر دیتا ہے اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے لیے مرا تو سب مر گئے اور وہے اس نمت سب کے لیے مرا کہ جو جیوی تھے وہ آگے کو اپنے لیے نہ جیئیں پرنتو اس کے لیے جو ان کے لیے مرا اور پھر جیو تھا سو اب سے ہم کسی کو شریر کے انسار نہ سمجھیں گے اور یدی ہم نے مسیح کو بھی شریر کے انسار جانا تھا تو بھی اب سے اس کو ایسا نہیں جانیں گے سو یدی کوئی مسیح میں ہے تو وہے نئی سرشتی ہے پرانی باتیں بیٹ گئی ہیں دیکھو وہ سب نئی ہو گئیں اور سب باتیں پرمیشور کی اور سے ہیں جس نے مسیح کے دوارہ اپنے ساتھ ہمارا میل ملاب کر لیا اور میل ملاب کی سیوہ ہمیں سونپ دی ہے ارثات پرمیشور نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ سنسار کا میل ملاب کر لیا اور ان کے اپرادوں کا دوش ان پر نہیں لگایا اور اس نے میل ملاب کا وچن ہمیں سونپ دیا ہے سو ہم مسیح کے راج دوت ہیں مانو پرمیشور ہمارے دوارہ سمجھاتا ہے ہم مسیح کی اور سے نویدن کرتے ہیں کہ پرمیشور کے ساتھ میل ملاب کر لو جو پاپ سے اجیاد تھا اسی کو اس نے ہمارے لیے پاپ ٹھہرایا کہ ہم اس میں ہو کر پرمیشور کی دھارمکتہ بن جائیں کورنتیوں کے نام پولوس پریریت کی دوسری پتری چھٹوان ادھیائے اور ہم جو اس کے سہکرمی ہیں یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ پرمیشور کا انگرہ جو تم پر ہوا ویارت نہ رہنے دو کیونکہ وہ تو کہتا ہے کہ اپنی پرسنتہ کے سمیں میں نے تیری سن لی اور ادھار کے دن میں نے تیری سہائتہ کی دیکھو ابھی وہ پرسنتہ کا سمیں دیکھو ابھی وہ ادھار کا دن ہم کسی بات میں ٹھوکر کھانے کا کوئی بھی اوثر نہیں دیتے کہ ہماری سیوہ پر کوئی دوش نہ آئے پرانتو ہر بات سے پرمیشور کے سیوکوں کی نائی اپنے سد گھڑوں کو پرگٹ کرتے ہیں بڑے دھہری سے کلیشوں سے دردرت سے سنکٹوں سے کوڑے کھانے سے کید ہونے خلن سے پریش رم سے جاگتے رہنے سے اپواث کرنے سے پویترت سے گیان سے دھیرت سے کی سامرت سے دھار مکتہ کے ہتھیاروں سے جو داہین بائیں ہیں آدر اور نرادر سے درنام اور سنام سے یدی پی بھرمانے والوں کے ایسے معلوم ہوتے ہیں تو بھی سچے ہیں انجانوں کے صدرش ہیں تو بھی پرسد ہیں مرتے ہوا کے ایسے ہیں اور دیکھو جیویت ہیں مار کھانے والوں کے صدرش ہیں پرانتو پران سے مارے نہیں جاتے شوک کرنے والے کے سمان ہیں پرانتو سرودہ آنند کرتے ہیں کنگالوں کے ایسے ہیں پرانتو بہوتوں کو دھنوان بنا دیتے ہیں ایسے ہیں جیسے ہمارے پاس کچھ نہیں تو بھی سب کچھ رکھتے ہیں ہے کرنتیو ہم نے کھل کر تم سے باتیں کی ہیں ہمارا ہردے تمہاری اور کھلا ہوا ہے تمہارے لیے ہمارے من میں کچھ سکیتی نہیں پر تمہارے ہی منوں میں سکیتی ہے پر اپنے لڑکے بالے جان کر تم سے کہتا ہوں کی تم بھی اس کے بدلے میں اپنا ہردے کھول دو اوشواسیوں کے ساتھ اسمان جوے میں نہ جتو کیونکہ دھارمکتہ اور ادھرم کا کیا میل جول یا جوتی اور اندھکار کی کیا سنگتی اور مسیح کا بلیال کے ساتھ کیا لگاؤ یا وشواسی کے ساتھ اوشواسی کا کیا نات اور مورتوں کے ساتھ پرمیشور کے مندر کا کیا سمبند کیونکہ ہم تو جیوتے پرمیشور کے مندر ہیں جیسا پرمیشور نے کہا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلا پھرا کروں گا اور میں ان کا پرمیشور ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے اس لئے پربو کہتا ہے کہ ان کے بیچ میں سے نکلو اور الگ رہو اور اشد وستو کو مچ ہو تو میں تمہیں گرہن کروں گا اور تمہارا پتا ہوں گا اور تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوگے یہ سرشکتی مان پربو پرمیشور کا وچن ہے کرنٹھیوں کے نام پولوس پرید کی دوسری پتری ساتھوہ ساتھمہ کی سب ملنتہ سے شد کریں اور پرمیشور کا بھی رکھتے ہوئے پویترتہ کو صد کریں ہمیں اپنے ہردے میں جگہ دو ہم نے نہ کسی سے انیائی کیا نہ کسی کو بگاڑا اور نہ کسی کو ٹھگا میں تمہیں دوشی ٹھرانے کے لیے یہ نہیں کہتا کیونکہ بڑا سے بھی جو اس کو تمہاری اور سے ملی تھی اور اس نے تمہاری لالسہ اور تمہارے دکھ اور میرے لیے تمہاری دھن کا سمچار ہمیں سنایا جس سے مجھے اور بھی آنند ہوا کیونکہ یدیپی میں نے اپنی پتری سے تمہیں شوکت کیا پرنت اس سے پچھتاتا نہیں جیسا کی پہلے پچھتاتا تھا کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ اس پتری سے تمہیں شوکت ہوا پرنت وہ تھوڑی دیر کے لیے تھا اب میں آنند ہوں اور اس لیے نہیں کہ تم کو شوک پہنچا برن اس لیے کہ تم نے اس شوک کے کارن من پھرائیا کیونکہ تمہارا شوک پرمیشور کی اچھا کی انسار تھا کی ہماری اور سے تمہیں کسی بات میں خانی نہ پہنچے کیونکہ پرمیشور بھکتی کا شوک ایسا پشتاپ اتپن کرتا ہے جس کا پرنیام ادھار ہے اور پھر اس پستانا نہیں پڑتا پرنتو سنساری شوک مرتیو اتپن کرتا ہے سو دیکھو اسی بات سے کہ تمہیں پرمیشور بھکتی کا شوک ہوا تم میں کتنی اتیجنا اور پرتیوطر اور رس اور بھے اور لالسا اور دھون اور پلٹا لینے کا وچھار اتپن ہوا تم نے سب پرکار سے یہ صد کر دکھایا کہ تم اس بات میں نردوش ہو پھر میں نے کیونکہ یدی میں نے اس کے سامنے تمہارے وشہ میں کچھ گھمند دکھایا تو لجت نہیں ہوا پرنتو جیسے ہم نے تم سے سب باتیں سچ سچ کہ دی تھیں ویسے ہی ہمارا گھمند دکھانا تیتوس کے سامنے بھی سچ نکلا اور جب اس کو تم سب کے آگیا کاری ہونے کا سمرن آتا ہے کہ کیونکہ تم نے ڈرتے اور کاپتے ہوئے اس سے بھیت کی تو اس کا پریم تمہاری اور اور بھی بڑھتا جاتا ہے میں آنند کرتا ہوں کہ تمہاری اور سے مجھے ہر بات میں ڈھالس ہوتا ہے کورنتیوں کے نام پولوس پریریت کی دوسری پتری آٹھ ہوا ادھی آئے اب ہے بھائیو ہم تمہیں پرمیشور کے اس انگرہ کا سمچار دیتے ہیں جو مک دنیا کی کلیسیاؤں پر ہوا ہے کہ کلیش کی بڑی پرکشہ میں ان کے بڑے آنند اور بھاری کنگال پن کے بڑھ جانے سے ان کی وشے میں میری یہ گواہی ہے کہ انہوں نے اپنی سامرت بھر برند سامرت سے بھی باہر من سے دیا اور اس دان میں اور پویتر لوگوں کی سیوہ میں بھاگی ہونے انگرہ کے وشے میں ہم سے بار بار بہت بنتی کی اور جیسی ہم نے آشا کی تھی ویسی ہی نہیں ویسا ہی تمہارے بیچ میں اس دان کے کام کو پورا بھی کر لے سو جیسے ہر بات میں ارثات وشواس وچن گیان اور سب پرکار کی یتن میں اور اس پریم میں جو ہم سے رکھتے ہو بڑھتے جاتے ہو ویسے ہی اس دان کے کام میں بھی بڑھتے جاؤ میں اگیا کریتی پر تو نہیں پرنت اوروں کے اتصحہ سے تمہارے پریم کی سچائی کو پرکھنے کے لئے کہتا ہوں تم ہمارے پربو یش مسیح کا انگرہ جانتے ہو کہ وہ دھنی ہو کر بھی تمہارے لئے کنگال بن گیا تاکہ اس کے کنگال ہو جانے سے تم دھنی ہو جاؤ اور اس بات میں میرا وچار یہی ہے کیونکہ یہ تمہارے لئے اچھا ہے جو ایک ورش سے نہ تو کیول اس کام کو کرنے ہی میں پرنتو اس بات کے چاہنے میں بھی پرثم ہوئے تھے اس لئے اب یہ کام پورا کرو کہ جیسا اچھا کرنے میں تم تیار تھے ویسا ہی اپنی اپنی پونجی کے انسار پورا بھی کرو کیونکہ ادھی من کے تیاری ہو تو دان اس کے انسار گرہن بھی ہوتا ہے جو اس کے پاس ہے نہ کہ اوروں کو چین اور تم کو کلیش ملے پرنتو برابری کے وچار سے اس سمیں تمہاری بڑھتی ان کی گھٹی میں کام آئے تاکہ ان کی بڑھتی بھی تمہاری گھٹی میں کام آئے کی برابری ہو جائے جیسا لکھا ہے کہ جس نے بہت بٹورا اس کا کچھ ادھک نہ نکلا اور پرمیشور کا دھنیواد ہو جس نے تمہارے لیے وہی اتصا تیتوس کے ہردے میں ڈال دیا ہے کہ اس نے ہمارا سمجھانا مان لیا برن بہت اتصا ہی ہو کر وہ اپنی اچھا سے تمہارے پاس گیا ہے اور ہم نے اس کے ساتھ اس بھائی کو بھیجا ہے جس کا نام سو سمچار کی وشے میں سب کلیسیا میں پھیلا ہوا ہے اور اتنا ہی نہیں پرنتو وہ کلیسیا سے تھرائی بھی گیا کہ اس دان کے کام کے لیے ہمارے ساتھ جائے اور ہم یہ سیوہ اس لیے کرتے ہیں کہ پربو کی مہیمہ اور ہمارے من کی تیاری پرگٹ ہو جائے ہم اس بات میں چوکس رہتے ہیں کہ اس ادارتہ کے کام کے وشے میں جس کی سیوہ ہم کرتے ہیں کوئی ہم پر دوش نہ لگانے پائے کیونکہ جو باتیں کیول پربو ہی کے نکٹ نہیں پرنتو منشیوں کے نکٹ بھی بھلی ہیں ہم ان کی چنتہ کرتے ہیں اور ہم نے اس کے ساتھ اپنے بھائی کو بھیجا ہے جس کو ہم نے بار بار پرک کے بہت باتوں میں اتصاہی پایا ہے پرنتو اب تم پر اس کو بڑا بھروسہ ہے اس کارن وہ اور بھی ادھک اتصاہی ہے یدی کوئی تیتوس کے وش میں پوچھے تو وہ میرا ساتھی اور تمہارے لیے میرا سہکرمی ہے اور یدی ہمارے بھائیوں کے وش میں پوچھے تو وہ کلیسیاؤں کے بھیجے ہوئے اور مسیح کی مہیمہ ہیں سو اپنا پریم اور ہمارا وہ گھمند جو تمہارے وش میں ہیں کلیسیاؤں کے سامنے انہیں صدھ کر کے دکھاؤ کورنتیوں کے نام پولوس پریدیت کی دوسری پتری نو آدھی آئے اب اس سیوہ کے وش تمہارے وش میں مکی دنیوں کے سامنے گھمند دکھاتا ہوں کہ اکھیا کے لوگ ایک ورش سے تیار ہوئے ہیں اور تمہارے اتصا نے اور بہوتوں کو بھی اُبھارا ہے پرنتو میں نے بھائیوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ ہم نے جو گھمند تمہارے وش میں دکھایا وہ اس بات میں ویرث نہ ٹھہرے پرنتو جیسا میں نے کہا ویسے ہی تم تیار ہو رہو ایسا نہ ہو کہ یدی کوئی مکی دنی میرے ساتھ آئے اور تمہیں تیار نہ پائے تو کیا جانے اس بھروسے کے کارن ہم یہ نہیں کہتے کہ تم لجت ہوں اس لیے میں نے بھائیوں کر رکھیں کہ یہ دباؤ سے نہیں پرنتو ادارتا کے پھل کی نائی تیار ہو پرنتو بات تو یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کٹے گا بھی اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کٹے گا ہر ایک جن جیسا من میں تھانے ویسا ہی دان کرے نہ کھڑھ جس سے ہر بات میں اور ہر سمیں سب کچھ جو تمہیں آوشک ہو تمہارے پاس رہے اور ہر ایک بھلے کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ ہو جیسا لکھا ہے اس نے کنگالوں کو دان دیا اس کا دھرم صدا بنا رہے گا جو بونے والے کو بیج اور بھوجن کے لیے روٹی دیتا ہے وہ تمہیں بیج دے گا اور اسے پھلون کرے گا اور تمہارے دھرم کے پھلوں کو بڑھائے گا کہ تمہار بات میں سب پرکار کی ادارت کے لیے جو ہمارے دوارہ پرمیشور کا دھنیوات کرواتی ہے دھنوان کیے جاؤ کیونکہ اس سیوہ کے پورا کرنے سے نہ کیول پویتر لوگوں کی گھٹیا پوری ہوتی ہیں پرانتو لوگوں کی اور سے پرمیشور کا بہت دھنیواد ہوتا ہے کیونکہ اس سیوہ سے پرمان لے کر پرمیشور کی مہیمہ پرگٹ کرتے ہیں کہ تم پرمیشور کے سسمچار کو مان کر اس کے آدھین رہتے ہو کا بڑا ہی انگرہ ہے تمہاری لالسا کرتے رہتے ہیں پرمیشور کو اس دان کے لیے جو ورنن سے بہار ہے دھنیواد ہو کرنٹھیوں کے نام پولوس پریت کی دوسری پتری دس وان ادھی میں وہی پولوس جو تمہارے سامنے دین ہوں پرنتو پیٹ پیچھے تمہاری اور ساحس کرتا ہوں تم کو مسیح کی نمرتہ اور کوملتہ کے کارن سمجھاتا ہوں میں یہ بنتی کرتا ہوں کہ تمہارے سامنے مجھے نربح ہو کر ساحس کرنا نہ پڑے جیسا میں کتنوں پر جو ہم کو شریر کے انسار چلنے والے سمجھتے ہیں ویرطہ دکھانے کا ویچار کرتا ہوں کیونکہ یدیپی ہم شریر میں چلتے پھرتے ہیں تو بھی شریر کے انسار نہیں لڑتے کیونکہ ہماری لڑائی کی ہتھیار شاریرک نہیں پر گڑھوں کو ڈھا دینے کے لیے پرمیشور کے دوارہ سامر تھی ہیں سو ہم کلپناوں کو اور ہر ایک اونچی بات کو ماننا پورا ہو جائے تو ہر ایک پرکار کے آگیا نہ ماننے کا پلٹا لیں تم انہی باتوں کو دیکھتے ہو جو آنکھوں کے سامنے ہیں یدی کسی کا اپنے پر یہ بھروسہ ہو کہ میں مسیح کا ہوں تو یہ بھی جان لے کہ جیسا وہ مسیح کا ہے ویسے ہی ہم بھی ہیں کیونکہ یدی میں اس ادھکار کے وشے میں اور بھی گھمن دکھاؤں جو پربو نے تمہارے بگاڑنے کے لیے نہیں پر بنانے کے لیے ہمیں دیا ہے تو لجت نہ ہوں گا یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ پتریوں کے دوارہ تمہیں ڈرانے والا نہ ٹھیروں کیونکہ کہتا ہے کہ یہ سمجھ رکھے کہ جیسے پیٹ پیچھے پتریوں میں ہمارے وچن ہیں ویسے ہی تمہارے سامنے ہمارے کام بھی ہوں گے کیونکہ ہمیں یہ ہیاؤ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو ان میں سے ایسے کتنوں کے ساتھ گنے یا ان سے اپنے کو ملائیں جو اپنی پریشنسہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو آپس میں ناپ تول کر ایک دوسرے سے ملان کر مورک ٹھہرتے ہیں ہم تو سیمہ سے باہر گھمن کداپی نہ کریں گے پرمتو اسی سیمہ تک جو پرمیشور نے ہمارے لئے ٹھیرا دی ہے اور اس میں تم بھی آ گئے ہو اور اسی کی ان سیمہ بھی کریں گے کیونکہ ہم اپنی سیمہ سے باہر اپنے آپ کو بڑھانا نہیں چاہتے جیسے کہ تم تک نہ پہنچنے کی دشا میں ہوتا برن مسیح کا سسم چار سناتے ہوئے تم تک پہنچ چکے ہیں اور ہم سیمہ سے باہر اوروں کے پریشنم پر گھمن نہیں کرتے پرنتو ہمیں آشا ہے کہ جیوں جیوں تمہارا وشواس بڑھتا جائے گا ہم اپنی سیمہ کی انسار تمہارے کارن اور بھی بڑھتے جائیں کہ ہم تمہارے سیوانوں سے آگے بڑھ کر سسم چار سنائے اور یہ نہیں کہ ہم اوروں کی سیمہ کے بھی تر بنے بنائے کاموں پر گھمن کرے پرنتو جو گھمن کرے وہ پر پر گھمن کرے کیونکہ جو اپنی بڑھائی کرتا ہے وہ نہیں پرنتو جس کی بڑھائی پر بھلہ کرتا ہے وہ ہی گھرن کیا جاتا ہے کرنتیوں کے نام پولوس پریریت کی دوسری پتری گیارو آدھی یدی تم میری تھوڑی مرکتہ سہ لیتے تو کیا ہی بھلا ہوتا ہاں میری سہ بھی لیتے ہو کیونکہ میں تمہارے وشعہ میں ایشوری دھن لگائے رہتا ہوں اس لیے میں نے ایک ہی پوروش سے تمہاری بات لگائی ہے کہ تمہیں پوطر قوانی کی نائی مسیح کو سوپ دوں پرنت میں ڈرتا ہوں کہ جیسے ساپ نے اپنی چطرائی سے حبوہ کو بھیکایا ویسے ہی تمہارے من اس سیدھائی اور پوطرطہ سے جو مسیح کے ساتھ ہونی چاہیے کہیں بھرشت نہ کیے جائیں یدی کوئی تمہارے پاس آ کر کسی دوسرے ایشیو کو پرچار کرے جس کا پرچار ہم نے نہیں کیا یا کوئی اور آتما تمہیں ملے جو پہلے نہ ملا تھا یا اور کوئی سسمچار جسے تمہ نے پہلے نہ مانا تھا تو تمہارا سہنا ٹھیک ہوتا سب پر تمہارے لئے پرگٹ کیا ہے کیا اس میں میں نے کچھ پاپ کیا کہ میں نے تمہیں پرمیشور کا سسمچار سیت میں چنائیا اور اپنے آپ کو نیچہ کیا کہ تم اونچے ہو جاؤ میں نے اور کلیسیاؤں کو لوٹا ارثات میں نے ان سے مزدوری لی تاکہ تمہاری سیوہ میری گھٹی کو پوری کی اور میں نے ہر بات میں اپنے آپ کو تم پر بھار ہونے سے روکا اور روکے رہوں گا یدی مسیح کی سچائی مجھ میں ہے تو اکھیا دیش میں کوئی مجھے اس گھمن سے نہ روکے گا کس لیے کیا اس لیے کہ میں تم سے پریم نہیں رکھتا پرمیشور یہ جانتا ہے پرنت جو میں کرتا ہوں وہی کرتا رہوں گا کہ جو لوگ داؤں ڈھوڑتے ہیں انہیں میں داؤں پانے دوں تاکہ جس بات میں گھمن کرتے ہیں اس میں ہمارے ہی سمان ٹھہریں کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے پریرط سو یدی اس کے سیوک بھی دھرم کے سیوکوں کا سا روپ دھریں تو کچھ بڑی بات نہیں پرنت ان کا انت ان کے کاموں کے انسار ہوگا میں پھر کہتا ہوں کوئی مجھے مورک نہ سمجھے نہیں تو مورک ہی سمجھ کر میری سہلو تاکہ تھوڑا سا میں بھی گھمن کروں اس بے دھڑک گھمن سے بولنے میں جو کچھ میں کہتا ہوں وہ پرمانو مورک سے ہی کہتا ہوں جب کی بہت لوگ شریر کے نسار گھمن کرتے ہیں تو میں بھی گھمن کروں گا تم تو سمجھدار ہو کر آنند سے مورک کی سہ لیتے ہو کیونکہ جب تمہیں کوئی انادر ہی کی ریتی پر ہے مانو کہ ہم نربل سے تھے پرنتو جس کسی بات نے کوئی ہی آو کرتا ہے میں مورک تا سے کہتا ہوں تو میں بھی ہی ہی ہوں کیا وہ ہی اسرائیلی ہیں میں بھی ہوں کیا وہ ہی مسیحی کے سیوک ہیں میں پاگل کی نائی کہتا ہوں میں ان سے بڑھ کر ہوں ادھ پریش کرنے میں بار بار قید ہونے میں کوڑے کھانے میں بار بار مرتیو کے جوکھیموں میں پانچ بار میں یہودیوں کے ہاتھ سے 49 49 کوڑے کھائے تین بار میں نے بیتے کھائیں ایک بار پتھر وہا کیا گیا تین بار جہاد جن پر میں چڑھا تھا ٹوٹ گئے ایک رات دن میں نے سمدر میں کٹا میں بار بار یاتراؤں میں ندیوں کے جوکھیموں میں ڈاکوں کے جوکھیموں میں اپنے جاتی والوں سے جوکھیموں میں نگروں میں جنگل کے جوکھیموں میں سمدر کے جوکھیموں میں جھوٹے بھائیوں کے بیچ جوکھیموں میں پریشرم اور کشٹ میں بار بار جاگتے رہنے میں بھوک پیاس میں بار بار اپواس کرنے میں جاڑے میں اگھاڑے رہنے میں اور اور باتوں کو چھوڑ کر جن کا غرنن میں نہیں کرتا سب کلیسیاؤں کی چنتا پرتی دن مجھے دباتی ہے باتوں پر کروں گا پربو یشیو کا پرمیشور اور پتا جو صدا دھنی ہے جانتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا دمشق میں اریتاس راجہ کی اور سے جو حاکم تھا اس نے میرے پکڑنے کو دمشقیوں کے نگر پر پہر بیٹھا رکھا تھا اور میں ٹوکرے میں کھڑکی ٹھیک نہیں تو بھی کرنا پڑتا ہے سو میں پربو کے دیئے ہوئے درشنوں اور پرکاشوں کی چرچہ کروں گا میں مسیح میں ایک منوش کو جانتا ہوں چودہ ورش وے کہ نہ جانے دے سہت نہ جانے دے رہت پرمیشور جانتا ہے ایسا منوش تیسرے سورگ تک اٹھا لیا گیا میں ایسے منوش کو جانتا ہوں نہ جانے دے سہت نہ جانے دے رہت پرمیشور ہی جانتا ہے کہ سورگ لوگ پر اٹھا لیا گیا اور ایسی بات نے سنی جو کہنے کی نہیں اور جن کا موہ پر لانا منوش کو اچت نہیں ایسے منوش پر تو میں گھمند کروں گا پرمت اپنے پر اپنی نربلتاؤں کو چھوڑ اپنے وشہ میں گھمند نہ کروں گا کیونکہ یہ میں گھمند کرنا چاہوں بھی تو مورک نہ ہو گا کیونکہ سچ بولوں گا تو بھی رک جاتا ہوں ایسا نہ ہو کہ جیسا کوئی مجھے دیکھتا ہے یا گھوسے مارے تاکہ میں پھول نہ جاؤں اس کے وشہ میں میں پربو سے تین بار بنتی کی کہ مجھ سے یہ دور ہو جائے اور اس نے مجھ سے کہا میرا انگرہ تیرے لئے بہت ہے کیونکہ میری سامرد نربلتا میں صد ہوتی ہے اس لئے میں بلونت سے اپنی نربلتاؤں پر گھمن کروں گا کہ مسیحی کی سامرد مجھ پر چھایا کرتی رہے اس کارن میں مسیحی کے لئے نربلتاؤں اور ننداؤں میں اور دردرتا میں اور اپدروں میں اور سنکٹوں میں پرسند ہوں کیونکہ جب میں نربل ہوتا ہوں تب ہی بلونت ہوتا ہوں میں مورک تو بنا پر انتو تم ہی نے مجھ سے یہ بربس کروایا تمہیں تو میری پرشنسہ کرنی چاہیے تھی کیونکہ یدی پی میں کچھ بھی نہیں تو بھی ان بڑے سے بڑے پریرطوں سے کسی بات میں کم نہیں ہوں پریرط کے لکشن بھی تمہارے بیچ سب میں نے تم پر اپنا بھار نہ رکھا میرا یہ انیائ کشما کرو دیکھو میں تیسری بار تمہارے پاس آنے کو تیار ہوں اور میں تم پر کوئی بھار نہ رکھوں گا کیونکہ میں تمہاری سمپتی نہیں برن تم ہی کو چاہتا ہوں کیونکہ لڑکے بالوں کو ماتا پتا کے لیے دھن بٹو نہ چاہیے پر ماتا پتا کو لڑکے بالوں کے لیے میں تمہاری آتما کے لیے بہت آنند سے خرچ کروں گا برن آپ بھی خرچ ہو جاؤں گا کیا جتنا بڑھ کر میں تم سے پریم رکھتا ہوں اتنا ہی گھٹ کر تم مجھ سے پریم رکھو ہوگے سمجھ رہے ہوگے کہ ہم تمہارے سامنے پرتیطر دے رہے ہیں ہم تو پرمیشور کو پست جان کر مسیح میں بولتے ہیں اور ہے پریوں سب باتیں تمہاری انتی ہی کے لیے کہتے ہیں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آ کر جیسے چاہتا ہوں ویسے تمہیں نہ پاؤ اور مجھے بھی جیسا تم نہیں چاہتے ویسا ہی پاؤ کہ تم میں جھگڑا ڈاہ کرود ویرود ایرشیا چگلی ابھیمان اور بکھیڑے ہوں اور میرا پرمیشور کہیں میرے پھر سے تمہارے یہاں آنے پر مجھ پر دباؤ ڈالے اور مجھے بہتوں کے لیے پھر شوک کرنا پڑے جنہوں نے پہلے پاپ کیا تھا اور اس گندے کام اور ویبیچار اور لچپن سے جو انہوں نے کیا من نہیں پھرائیا کورنتیوں کے نام پولوس پریریت کی دوسری پتری تیرمہ ادھیائے اب تیسری بار تمہارے پاس آتا ہوں دو یا تین گوہوں کے مہوں سے ہر ایک بات ٹھہرائی جائے گی جیسے میں جب دوسری بار تمہارے ساتھ تھا سو ویسے ہی اب دور رہتے ہوئے ان لوگوں سے جنہوں نے پہلے پات کیا اور اور سب لوگوں سے اب پہلے سے کہے دیتا ہوں کہ یدی میں پھر آؤں گا تو نہیں چھوڑوں گا تم تو اس کا پرمان جانتے ہو کہ مسیح مجھ میں بولتا ہے جو تمہارے لئے نربل نہیں پرنتو تم میں سامرث ہی ہے وہ نربل تا کے کارن کروز پر چڑھایا تو گیا تو بھی پرمیشور کی سامرث سے جیویت ہے ہم بھی تو اس میں نربل ہیں پرنتو پرمیشور کی سامرث سے جو تمہارے لئے ہے اس کے ساتھ جیئے گے اپنے آپ کو پرخو کہ وشواس میں ہو کی نہیں اپنے آپ کو جانچو کیا تم اپنے وشہ میں یہ نہیں جانتے کہ یشو مسیح تم میں ہے نہیں تو تم نکم میں نکلے ہو پر میری آشہ ہے کہ تم جان لوگے کہ ہم نکم میں نہیں اور ہم اپنے پرمیشور سے یہ پرارتنا کرتے ہیں کہ تم کوئی برائی نہ کرو اس لئے نہیں کہ ہم کھرے دیکھ پڑیں پر اس لئے کہ تم بھلائی کرو چاہے ہم نکم میں ہی ٹھہریں کیونکہ ہم ستی کے ویرود میں کچھ نہیں کر سکتے پر ستی کیلئے کر سکتے ہیں جب ہم نربل ہیں اور تم بلون تو ہم آنندیت ہوتے ہیں اور یہ پرارتنا بھی کرتے ہیں کہ تم سدھ ہو جاؤ اس کارن میں تمہارے پیٹ پیچھے یہ باتیں لکھتا ہوں کہ اپستت ہو کر مجھے اس ادھکار کی انسار جسے پربو نے بگاڑنے کے لئے نہیں پر بنانے کے لئے مجھے دیا ہے کڑائی سے کچھ کرنا نہ پڑے ندان ہے بھائیو آنندیت رہو سدھ بنتے جاؤ ڈھالس رکھو ایک ہی من رکھو میل سے رہو اور پریم اور شانتی کا داتا پرمیشور تمہارے ساتھ ہوگا ایک دوسرے کو پویتر جمبن سے نمسکار کرو سب پویتر لوگ تمہیں نمسکار کرتے ہیں پربو یش مسی کا انگرہ اور پرمیشور کا پریم اور پویتر آتما کی سہب آگتا تم سب کے ساتھ ہوتی رہے